موسیقی موسیقی ناظرین اکرام گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اسلام میں خواتین کے تعلق سے جو تعلیمات ہیں جو ہدایات ہیں ان میں سے ایک خاص موقع کی تعلیم یعنی گھر سے باہر نکلنے کے آداب خواتین جب گھر سے باہر نکلیں تو ان کو کن کن چیزوں کی ریائت کرنا ہے کن کن چیزوں کا خیال لگنا ہے یہ بات تو بار بار ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے کہ خواتین جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے ان کے اور مردوں کے درمیان فرق ہے اور اس فرق کے ساتھ ساتھ دونوں کے اندر ایک دوسرے کی طرف کشش رکھی گئی ہے لیکن اس کشش کو منذبت کرنے کے لیے کش قواعد بھی اسلام نے بنائے ہیں عورتوں کا جو مقام ہے اور عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے بہتر ان کی جگہ تو گھر ہی ہے ان کا کل وقت یا زیادہ وقت گھر کے اندر ہی گزرنا چاہیے یہ ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ چیز اور ان کی حفاظت کے تعلق سے بھی یہ چیز انہی کی حق میں جاتی ہے کہ یہ اپنا زیادہ تر وقت گھر کے اندر لگائیں لیکن اسلام عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے روکتا نہیں اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے یا سوچتا ہے تو غلط کہتا ہے غلط سوچتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھر کے اندر مقیت کر کے رکھا ہے اور اسلام عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ غلط فہمی ہے یا تو غلط فہمی اس کو کہیے یا یہ کہیے کہ جان بوچ کر کے ایک غلط بات اسلام کی طرف منصوب کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے بدزن ہیں اسلام تو عورت کا تحفظ چاہتا ہے اسلام عورت کو محفوظ رکھنے کی تدبیریں بتلاتا ہے آج سماج کو دیکھ لیجئے معاشرے کو دیکھ لیجئے کہ جب عورتوں کے لیے گھر کے دروازے چوپٹ کھول دیئے گئے اور بے پردگی اوریانیت یہ سب عام ہو گئی تو کتنے حادثات ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں ان کا قتل نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جنسی درندگی نہیں ہوتی کیسے کیسے حیاسوز واقعات ہوتے ہیں یہ سارے خطرات ایک عورت سے جڑے ہوئے ہیں تو ان خطرات سے عورتوں کو محفوظ رکھنے کی اسلام نے تدبیریں بتائیں دھر کے اندر رہے ہیں لیکن دھر سے باہر نکلنا ہو تو چوکنہ ہو کر کے نکلیں کیسے چوکنہ ہو کر کے نکلیں سب سے بنیادی چیز اسلام نے یہ بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المرأت عورتن فائدہ خرجت استشرفہ الشیطان ترمیزی کی حدیث ہے سہی سنت سے مروی ہے کہ عورت سرابہ چھپانے کی چیز ہے جب یہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک جھاک میں لگ جاتا ہے دیکھیں کتنی عمر واقع سے مطابقت رکھنے والی بات عورت سرابہ چھپانے کی چیز ہے جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک جھاک شروع کر دیتا ہے جیسے عورت نے گھر سے باہر قدم نکالا شیطان کی تاک جھاک شروع اب یہ شیطان حقیقی شیطان بھی ہوتا ہے اور انسان کی شکل میں بھی ہوتا ہے گویا کی عورت جب گھر سے باہر نکلے تو یہ سمجھ جائے کہ شیطان ہمارے پیچھے چلنا شروع کر دیئے ان شیطانوں سے حقیقی اور غیر حقیقی شیطانوں سے اپنے آپ کو میں کیسے محفوظ رکھوں اگر یہ نہیں سوچتی تو پھر اس کی حفاظت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے تو جب دھر سے باہر نکلتے وقت تو وہ خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے ان خطرات کی نشاندہی کی گئی اور ان خطرات سے عورت کو آگاہ کیا گیا کہ ان ان ذریعوں سے تمہارے اوپر حملے ہو سکتے ہیں اور یہ یہ چیزیں تمہاری سلامتی کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں سب سے بنیادی چیز نظر کا فتنہ سب سے پہلے نظر اٹھتی ہے تو نظر کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن نے انسانوں کو تربیت دی ہے مسلمانوں کو مردوں کو بھی تربیت دی ہے عورتوں کو بھی تربیت دی ہے یہ آیت آپ بار بار سنتے رہتے ہیں قل للمؤمنین یغزو من افسارهم ویحفظو فروجہن اور وقل للمؤمنات یغزوزن من افسارہن ویحفظن فروجہن کہے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں دیکھئے نگاہ نیچی رکھنے کو اور شرمگاہ کی حفاظت کو ایک ساتھ ذکر کیا اس لئے کی نگاہ ہی یہ سبب بنتی ہے آگے جا کر کے شرمگاہ کی حفاظت یاد میں حفاظت کریں اگر اس نگاہ کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو یہ نگاہ کہاں تک پہنچاتی ہے اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے دونوں کو ایک ساتھ قرآن نے بیان کیا مردوں کو بھی یہی بات کی عورتوں کو بھی یہی بات کی عورتوں کے لئے کہا وَقُلِّ الْمُمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ اَفْسَارِهِنَّ وَيَعْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ عورتوں سے کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو عورت جب گھر سے نکلے اور شیطان نے حقیقی اور انسان نمہ شیطان سے حفاظت اگر چاہتی ہے وہ تو اپنی نگاہ بھی وہ نیچی رکھیں ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے اُریانی کا فتنہ بے پردگی کا فتنہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے اس لئے کہ پردہ اگر نہ ہوگا تو یہ شیطان اور شیطان نمہ انسان عورت کو نشانہ بنائیں گے اور یہی عورت جب پردے میں ہوگی تو وہ کچھ نہیں جان سکتے کہ یہ عورت خوبصورت ہے بدصورت ہے جوان ہے بڑی ہے نہیں وہ محفوظ ہے کلی طور پر اس لئے گھر سے جب باہر نکلیں خواتین تو پردے کا اور ساتر لباس کا احتمام خاص طور سے کریں گھر کے اندر بھی ان کو یہ احتمام کرنا ہے لیکن گھر سے باہر جہاں کی سارے لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں تو وہاں اپنے جسم کو مناسب لباس کے ذریعے چھپا کر کے رکھیں تاکہ بدنظری سے محفوظ رہیں ایک فتنہ خوشبو کا ہوتا ہے خوشبو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر عجیب کشش ہوتی ہے اور خوشبو کا استعمال انسان اسی لئے کرتا ہے وہ خود بھی اس سے اپنے آپ کو موتر رکھتا ہے اور اس کی اچھی محق سے اپنے ذہن و دماغ کو تازہ رکھتا ہے اور آس پاس والے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک طرح کی کشش پاتے ہیں اسلام نے اس نقطے کو عورتوں کے حفاظت سے جوڑا ہے اللہ کے نبی جنام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی اور عبودعود وغیرے کی یہ حدیث ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس لئے خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے لے جدو ریحہا تاکہ لوگ اس کی خوشبو پائیں لوگ محسوس کریں تو یہ عورت ایسی ایسی ہے بعض روایتوں میں سراحت ہے کہ فہی زانیتن یہ بدکار عورت ہے خوشبو لگا کر کے جو نکلے گھر سے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے اس خوشبو سے تو ایسی عورت سمجھے کہ زانیہ اور بدکار کے درجے میں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر کے نہ نکلے یہ خوشبو دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرے گی مائل کرے گی اور اس کا نتیجہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا اور یہ صرف عام حالتوں میں نہیں ہے میرے بھائیو حتیٰ کی ایک عورت اگر خوشبو لگا کر کے مسجد بھی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لئے جاتی ہے عبادت کرنے کے لئے جاتی ہے اس کو بھی یہ حق نہیں حاصل ہے اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ خوشبو لگا کر کے جائیں اس سلسلے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سراحات سے فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد جائے تو ایسی عورت کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جت تک کی غسل نہ کر لے غور کیجئے مسجد کتنی مقدس جگہ اور وہاں خوشبو کا احتمام کرنا یہ بظاہر کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن یہ ایک مقصد ہے لیکن اس سے بڑا مقصد عورت کی حفاظت ہے لہذا عورت کو مسجد میں بھی جانا ہو تو اس کو خوشبو لگا کر کے نہیں جانا ہے اور اس سلسلے میں تعقید اتنی ہے کہ جو عورت یہ خوشبو لگا کر کے مسجد جائے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور صرف انہیں کہ اسی خوشبو کو زائل کر دے تو کہا کہ جب تک کی غسل نہیں کرے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اسی طرح سے ایک فتنہ گھر سے باہر کا اختلاط کا فتنہ لہذا اسلام نے اس فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے عورتوں کو متنبہ کیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اختلاط سے مرد و زن کے اختلاط سے پرہز کریں راستے میں چلتے وقت مردوں سے ٹچ کرتے ہوئے نہ چلیں ان سے عورتوں کا راستہ الگ ہو مردوں کا راستہ الگ ہو ان سے بچ بچا کر کے چلیں دونوں کو یہ تنبیت دونوں کو یہ ہدایت ہے اور عورتوں کو خاص طور سے یہ ہدایت دی گئی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد نبوی سے نماز پڑھنے کے بعد جب عورتیں مسجد سے باہر نکلتی تھی اور راستے میں جاتی تھی تو ایک ہی راستے سے مرد بھی چلنے ہیں عورتیں بھی چلنے ہیں ایک طرح کا اختلاط گویا کی نظر آیا اس موقع پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ لَيْسَ لَكُنَّا اَن تَحْقُقْنَا تَرِيقِ تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ بیچ راستے پر چلو اسے پہلے آپ نے فرمایا کہ استاخرنا کنارے ہو کر کے چلو الگ ہو کر کے چلو اور تمہارے لیے کسی طرح درست نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچو بیچ چلو یہ آپ کا فرمان تھا قربان جائیے اس زمانے کی خواتین پر صحابیات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ایک اشارہ آپ کا ان کو مل جاتا تھا تو یہ خواتین کس طرح اس پر عمل کرتی تھی آج کی خواتین بھی اس پر غور کریں جن کے سامنے قرآن و حدیث کی تعلیمات پیش کی جاتی رہتی ہیں روایت کے اندر آتا ہے اس حدیث کے اندر تو اس کے بعد یہ حال تھا ان عورتوں کا کہ جب یہ چلتی تھی راستے میں تو اس طرح سے کنارے ہو کر کے چلتی تھی راستے کے کہ بسا عقاد ان کی چادریں دیوار میں پھنس جائے کرتی تھی دیوار سے لگ کر کے چلتی تھی وہ جو چادر جو نقاب اڑھے رہتی تھی وہ چادر یا نقاب دیوار میں پھنس جائے کرتی کیوں اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ کنارے ہو کر کے چلا کریں اختلاعات سے بچیں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ خاص کر دیا تھا عورتوں کے لئے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب تک وہ زندہ تھے کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے ایک فتنہ آواز کا ہوتا ہے عورتوں کی آواز کے اندر بھی کشش ہوتی ہے اور اس وہ آواز اگر اس کے اندر تصنع ہو بناوٹ ہو تو وہ کشش اور بڑھ جاتی ہے اس لئے گھر سے جب باہر عورت نکلے اس طرح سے نہ بات کرے کہ مرد کو اس کے اندر کشش محسوس ہو قرآن میں ازواج متحرات کو جو تعلیم دی گئی تھی اس تعلق سے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ لچکدار آواز میں بات نہ کریں جب بات کریں تو لچکدار اور نرم و نازک لب و لہجے میں بات نہ کریں ورنہ کیا ہوگا کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض وہ انسان وہ مرد جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے گئے دل کے اندر بیماری ہے یعنی کمزور ایمان والا انسان جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے یا اللہ کا خوف کم ہے تو وہ اس طرح کی پرکشش آواز سن کر کے عورت کی طرح مائل ہو سکتا ہے اس لئے عورت کو جب بات کرنا ہو خاص طور سے بوقت ضرورت مرد سے بات کرنا ہو کوئی تو نرم و نازک لہجے میں بات نہ کریں کڑے لہجے میں بات کریں وہ کڑا لہجہ نہیں جو بدخلقی کی علامت ہوتا ہے بلکہ ایسا لبو لہجہ خردورہ کہہ لیجئے اس کو تاکہ مرد جو ہے اس لبو لہجے کو سن کر کے اس کے اندر کوئی ایسا جذبہ ایسا دائیہ نہ پیدا ہو کہ وہ عورت کے لئے آزمائش کا سبب بنے یہ آواز کس طرح سے فتنے کا سبب بنتی ہے اور اس کو روکنے کے لئے شریعت نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اس کو جاننے کے لئے آپ اس تعلیم پر بھی غور کریں کہ نماز کی حالت میں اگر امام سے کوئی چوک ہو جائے کوئی صحوہ ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو پیچھے سے مرد ہیں تو وہ سبحان اللہ کہیں گے یعنی آواز سے وہ متنبہ کریں گے امام کو سبحان اللہ کی آواز سن کر کے امام سمجھ جائے گا کہ ہم سے کوئی چوک ہو گئی ہے مثلا دو رکعت نماز پڑھ کر کے تشہود میں بیٹھنا ہے تو بھول گیا اور کھڑا ہونے لگا تو پیچھے مسلکہ دیں گے سبحان اللہ وہ سمجھ جائے گا کہ ہم کو بیٹھنا تھا اور ابھی ہم کو کھڑے نہیں ہونا تھی مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی صف ہوتی ہے مسجدوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی اور عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی اور یہ حق ان کو آج بھی حاصل ہے تو عورتیں اگر اس امام کی کوئی گلتی محسوس کریں تو وہ سبحان اللہ کا کر کے امام کو متوجہ نہیں کریں گی متنبہ نہیں کریں گی بلکہ وہ اپنی ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر اس وضرب لگا کر کے متنبہ کریں گی اور امام سمجھ جائے گا کہ ہم سے کوئی سا ہو رہے ہیں تو آواز کے ذریعے نہیں بلکہ ہتھیلی کے وہ ہتھیلی پر مار کر کے وہ امام کو متنبہ کریں گی ایک ہدایت یہ بھی دی گئی ہے گھر سے باہر نکلتے وقت کی کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنا پیر پٹکتے ہوئے نہ چلیں اور اندر جو زینت ہے ان کے پازیب وغیرہ کی شکل میں اس کی آواز باہر لانے کی کوشش نہ کریں اور اندر کی زینت سے لوگوں کو متلع کرنے کی اور آگاہ کرنے کی کوشش نہ کریں اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بہنوں ایک بہت اہم تعلیم گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کے لیے ہے کہ کہیں بھی جائیں تو تنہائی میں کسی اجنبی شخص کے ساتھ تنہائی میں نہ رہیں کسی کمرے میں کسی ٹرین کے ڈبے میں ڈاکٹر کے یہاں کسی آفس میں ایک مرد ایک عورت ہو اجنبی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہاں ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت صرف نہیں ہے بلکہ وہاں ایک تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ایسی تنہائی ایک عورت کے لیے انتہائی مذر اور انتہائی خطرناک ہے لہذا اس سے اس پر خاص طور سے توجہ دینی چاہیے عورتوں کو جب وہ گھر سے باہر نکلیں کہ کہیں ایسی پوزیشن نہ اور ایسی صورتحال نہ سامنے آئے کہ ایک عورت اور ایک اجنبی مرد یعنی جہاں کوئی محرم نہ ہو شوہر ہے باپ ہے بھائی ہے اس طرح کا کوئی نہ ہو تو یہ تنہائی اس کے لیے مذر ثابت ہو پردے کے تعلق سے یعنی گھر سے باہر نکلیں تو پردہ میں ہونا چاہیے پردہ یا نقاب کیسا ہو ظاہر بات ہے کہ جب پردے کی حکمت یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو وہ پردہ یعنی نقاب وہ برقا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر دوسروں کو مائل کرنے کی کشن ہو بعض خواتین ایسا پردہ اڑتی ہیں ایسا نقاب استعمال کرتی ہیں کہ وہ بدات خود اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے بڑکیلہ ہوتا ہے رنگیلہ ہوتا ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے سادہ ہونا چاہیے فیشنی نقاب نہیں ہونا چاہیے اس لئے کی نقاب کی جو مسلحت ختم ہو جائے گی اگر آپ فیشن والا نقاب استعمال کرتی ہیں گویا کی آپ دوسروں کو دعوت دے رہی ہیں اپنی طرف دیکھنے کی اپنے جسم کی اور اپنے لباس کی طرف دیکھنے کی تو مسلحت فوت ہو جاتی ہے لہذا نقاب ایسا اختیار کیا جائے کہ جس کے اندر سادگی ہو اور جو ایسا ہو کی دوسروں کی نظر پھیر دے نہ یہ کی ایسا ہو کی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے پھر تو وہی ہو جائے گا جو اس حدیث میں کہا گیا تھا کہ دوسروں کی طرف خود بھی مائل ہوتی ہیں اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں لہذا پردہ نقاب اور فیشن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جو نقاب خریدیں سلوائیں تو اس کے اندر سادگی کو ملہوز رکھیں بہت سے عورتوں کے یہ شکایت ہوتی ہے کہ مارکٹ میں سادہ نقاب نہیں دستیاب ہیں بلکل دستیاب ہوں گے اگر آپ سادے نقاب کو ترجیح دیں گی اور فیشن والے نقاب کو رد کر دیں گی تو یہ تو ایک مارکٹ ہے اور مارکٹ میں وہی لائے جاتا ہے جس کی مانگ ہوتی ہے جس چیز کو لوگ رد کر دیں تو مارکٹ سے اٹھ جاتی ہے لہذا آپ ایسا ماحول بنائیے مارکٹ کو مجبور کر دیجئے کہ وہ سادہ نقاب آپ کو فراہم کرے بہرحال دھر سے باہر نکلنے کے تعلق سے یہ چند آداب تھے جس میں یہ بتلائے گیا کہ نگاہ نیچی رکھ کر کے چلا جائے کامل پردے میں چلا جائے خوشبو لگانے سے پرہیز کیا جائے باہر نکلتے وقت حتی مسجد میں جاتے وقت بھی خوشبو نہ لگائی جائے اختلاعات سے پرہیز کیا جائے یعنی چلتے ہوئے راستوں میں مردوں کے بیچوں بیچ نہ چلا جائے کنارے ہو کر چلا جائے بات کی جائے تو خردر لہجے میں بات کی جائے تاکہ دوسروں کو کو محفوظ رکھیں گے جب وہ گھر سے باہر نکلے گی اور انعداب کی رہیت نہ کی جائے گی تو اس عورت کی حفاظت خطرے میں پڑ سکتی ہے لہذا خواتین کو اس نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين